امریکہ تیار ہے چین کی دوسری ہار ہوئی ہے اور چین مو کی کھانے کے بعد بہت بپرا ہوا نظر آ رہا ہے توانگ میں بھارت کے ہاتھوں پٹنے کے بعد چین اب انتراشتری سمودائے کے بھی نشانے پر آ گیا ہے وستاربادی چین کے خلاف دنیا کے کئی بڑے دیش اب ایک ہو رہے ہیں سوپر پار امریکہ نے تو ایسا بیان دے دیا ہے جس سے اس وقت بیجنگ میں بھی ہڑ کمپ ہے جی ہاں بائیڈن پرشاسر نے جن پنگ کی ایسی پول کھولی ہے جس سے چین بہت پریشان ہے آخر کیا کہا ہے امریکہ نے اور اس کے مائنے کیا ہے ہم آپ کو بتائیں گے ٹی وی پر پہلی بار لیسی سے 360 ڈگری ریپورٹس بھی آپ کو دکھائیں گے ٹی وی نائن بھارت ورش کے دو جانباز ریپورٹر توانگ پہنچ چکے ہیں اور توانگ کی آنکھوں دیکھی آپ کے سامنے ہوگی اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لہ لداخ بھی لے کر چلیں گے جہاں پر بھی ڈراغن کی نظر بنی بھی ہے شروعات بڑی خبر کے ساتھ کریں گے بلکل ہر اپ ڈیٹ ہر خبر ہر تصویر آپ تک پہنچائیں گے لیکن شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ توانگ جھڑپ پر امریکی رکشہ منترالے کا بڑا بیان گھوسپیٹ چین کی آدت یہ کہا ہے پینٹاغن نے چین کی کاروائی اکسانے والی امریکی ویدیش منترالے کا بھی بیان سامنے آیا ہے لیکن پر چینی گھوسپیٹ کا کڑا ویروت امریکہ نے بھی کیا ہے تو عادت سے بن گئی ہے چین کی یہ کہا گیا ہے امریکہ کی طرف سے پینٹاغن کی طرف سے ویدیش ویبھاک کی طرف سے اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے الگ الگ بیان جاری کر کے چین کی آلوشنا کی گئی ہے تو پینٹاغن کے پریس سیکریٹری پیٹ رائیڈر نے کیا کہا آئیے سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں دودیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدی provocative in areas directed towards US allies and our partners in the Indo-Pacific and we will continue to remain steadfast in our commitment to ensuring the security of our partners and we fully support India's ongoing efforts to de-escalate this situation. ھائی لائٹ کیا گیا ہے ھائی لائٹ کیا گیا ہے ھائی لائٹ کیا گیا ہے ھائی لائٹ کیا ہے ھائی لیکن سب سے پہلے گورو میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی ھائی لائٹ کیا ہے 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 ہے یانکی یانکی پوسٹ ہے یانک سے میں جہاں پر بھارت کے جوان لگتا رہتے ہیں ایک پوسٹ پر لگا الگ بک تیس جوان رہتے ہیں اور نیچے بٹالین ہوتی ہے جہاں پر باقی جوان رہتے ہیں یانکی پوسٹ پر چین کی ہمیشہ سے بری نظر رہی ہے کیونکہ یانکی پوسٹ ایسی ہے جس کے آگے طبط کا وہ علاقہ دیکھتا ہے جہاں پیالے کا موومنٹ ہوتا ہے تو اگر یانکی پوسٹ سے پیالے کچھ ایسا کرنا چاہے گی بھارت کی طرف اور دیکھیں اب برباری اور تیز ہو رہی ہے جب میں آپ کوئی بتا رہا ہوں یانکی پوسٹ سے اگر کچھ کرنا چاہے گی چین کی سینا تو بھارت کو پورا کچھ لگ جائے گی یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اس پورے علاقے میں فیلحال موسم کتنا خراب ہے رہ رہ کر برباری ہو رہی ہے ٹھنڈ بے تہاشا ہے اور ایسے میں چینی سینکوں نے یہ ہماکت کی جس کا انہیں موتوڑ جواب دیا گیا سترہ ہزار فیٹ کی اونچائی پر جو علاقہ ہے جہاں پر یہ جھڑپ ہوئی گورو ذرا بتائیں کہ وہ سٹریٹیجکلی کتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اوپر کی چوٹیوں پر قبضہ کر کے دراصل چین اپر ایج حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا گورو بھی ہے تیاری بھی ہے اور اسی لیے میں چاہوں گا کہ ہم زیادہ وقت یہاں پر نہ کھڑے ہو کر تھا اور آگے بڑھیں اور آگے جا کر آپ کو پورا صورتحال بتائیں ایک چیز میں یہاں پر اپنے درشکوں کو ضرور کہنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ یہ بڑی سٹریٹیجک لوکیشن ہے اس لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو کنسٹرین کرنا پڑے گا کہ آپ کو ہم ساری جانکاری دے سکیں کہ کہاں پر کیا اس وقت ہے اس لیے تھوڑا سا ہمارے ساتھ آپ کو یہ بیر کرنا پڑے گا لیکن ہم جتنا بھی ہمیں منظور کیا جائے گا جتنا بھی ہمارے دیش کے حط میں ہوگا وہ ایک ایک خبر توانگ سے اور توانگ کے اوپر سے آپ کو دکھاتے رہیں گے سروی بلکل گورو اگروال ہمارے سیوگی اس وقت توانگ پہنچ چکے ہیں اور ٹھیک اس جگہ پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ جھڑپ ہوئی اور چین کے سینکوں کو مو توڑ جواب دیا بھارتی جانبازوں نے اپنے اور باقی سیوگیوں کا رکھ کریں اس سے پہلے ایک اور بڑی خبر چین کی ایک اور چالبازی سامنے آئیے ہند مہا ساگر میں آیا چین کا جاسوسی جہاز بھارت نے چینی جاسوس کو کھدیڑا ہند مہا ساگر میں داخل ہوا تھا چینی یانگ وانگ فائف جسے کھدیڑ دیا گیا ہے تو چین کی طرف سے لگتار ایسی کوششیں کی جا رہی ہوں اور دیکھئے یہ پہلی بار تو ہے نہیں لیکن چین کے لیے اب نئے سرپرائزز کیا ہیں انڈیا کی طرف سے بھارت کی جو تیاری ہے اور جس بات کا ذکر پیما خانڈو نے اپنے ٹویٹ میں کیا کہ یہ 1962 نہیں ہے تو ڈرائگن ذرا سنبھل کے کیونکہ اگر بورڈر پہ کوشش کی تو وہاں کس طرح سے اسے ڈیل کیا گیا یہ بھی ہم نے دیکھا جاسوسی کرنے کی اگر کوشش چین کر بھی رہا ہے تو اس پر بھی پہنی نظر پہنی نگاہ ہے بھارت کی تو ذرا دیکھیں ایک اور چالبازی کیا تھی سمندر کے راستے تو 6 دسمبر کو ہند مہا ساغر میں داخل ہوا تھا چین کا جاسوسی جہاز یہ سورشلس گوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے اور چین کے جاسوسی جہاز کی لگتار نگرانی بھارت یہ نو سینہ کر رہی تھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھی ڈرون اور سمدری گشتی ویمان سے رکھی جا رہی تھی یانگ وانگ فائیف پر نظر کی آخر اس کا مومنٹ کیا ہے ارادہ کیا ہے بھارتیہ نیوی نے چین کے یانگ وانگ فائیف کو ہند مہا ساغر سے باہر خدیر دیا پوش کر دیا باہر پہلے بھی ویوات کی وجہ بن چکا ہے یہ جہاز یانگ وانگ فائیف جو کی چین کا جاسوسی جہاز ہے اور شرلنکہ کے ہمبن ٹوٹا بندرگاہ پر اس جہاز سے بیواد ہوا تھا اس کے آنے سے اس کے مومنٹ سے ہی یہ بیواد شروع ہوا تھا بھارت کے اعتراض کے بعد شرلنکہ سے روانہ ہوا یہ چینی جہاز جس پر نظر تھی یانگ وانگ فائیف پر نظر تھی لگاتار بھارتیہ جو سمدری سیمہ کشتر ہے اس کے آس پاس یہ مومنٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا یانگ سیریز کی تیسری پیڈی کا ویجانک ریسورٹ جہاز ہے جو ترہ ترہ کے ڈیٹا جھٹانے کی کوشش کرتا ہے انتی ستمبر دوہزار ساتھ سے چین کر رہا ہے اس جہاز کا استعمال دوہزار ساتھ سے لگاتار استعمال میں ہے یہ جہاز خفیہ جانکاری جھٹانے کے لیے یانگ وانگ فائیف کا استعمال چین لگاتار کرتا رہا ہے سات سو پچاس کلومیٹر دور تک آسانی سے نگرانی رکھنے میں سکشم ہے آپ سمجھئے کہ کتنا بڑا رینج ہے اگر وہ سیما کے پاس بھی ہوتا ہے سمجھدری سیما کے پاس اور بیلیسٹک مسائل اور سیٹلائٹ نگرانی کرنے میں یہ سکشم ہے تو یہ بڑی باتیں اس سے جڑی ہیں اور کس طریقے سے بھارت کی بھی نظر اس جاسوسی جہاز پر رہی ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا آگے کی بڑی خبر کے لیے چلتے ہیں انجلی کے پاس جی ہاں یانگ وانگ فائیف کے بارے میں آپ نے جانا لیکن کون کون سی چینی شپ کی گھسپیٹ ہوئی ہے یہ بڑا سوال ہے اس کے بارے میں آگے جانئے آگست سے لے کر کے آپ تک کی بات آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے سی وی سیونٹین ائرکرافٹ کیاریئر اس کی گھسپیٹ کی کوشش ہوئی اور اس کی بات ٹائپ زیرو فائی فائیف سٹیلت گائیڈ میسائل ڈسٹروئی آگے بڑھتے ہیں ٹائپ زیرو فائیف ٹو ڈی گائیڈ میسائل ڈسٹروئر اس نے بھی گھسپیٹ کی کوشش کی یہ سب چینی شپ ہیں جو گھسپیٹ کی کوشش میں لگاتار رہتے ہیں روزانہ چار سے دس وار شپ سیما اُلنگھن کر رہے ہیں پیلے نیوی ویوسینا کی دس وار ایکسرسائز بھی جاری ہے تو آپ کو دیکھیں لگاتار گراؤنڈ زیرو سے بھی ریالٹی اور ریپورٹ دکھا رہے ہیں ہمارے سے یوگی کمار کندن ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کمار کندن یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب چین کی اور سے گھسپیٹ کی کوشش ہوئی ہو اور بھارتیہ سینکوں کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے زبردستی بھڑنت کے لیے پہنچے اس بار بھی نو تاریخ کو یہی ہوا 600 کی سنکھیا میں چینی سینک آتے ہیں پوسٹ پر قبضہ کرنے کے ارادے سے بھارتیہ سینکوں کے ساتھ بھڑنت کرنے کے ارادے سے امریکہ نے بھی اب چین کے اس ارادے کو لے کر کے بیان دیا ہے کیا آپ دنیا سوال پوچھے گی چین سے کی بار بار اس طریقے کی گھسپیٹ اور بار بار اس طریقے کی وستاروادی نیتی کے ساتھ چین کب تک چلے گا کب تک اس کی یہ منمانی چلتی رہ گی کیونکہ امریکہ کے ساتھ تائیوان کو لے کر پہلے سے ہی چین کی ٹینشن چل رہی ہے انجلی آپ کو یاد ہوگا 2006 سے اگر ہم بات کریں تو دیپ ٹانگ سے لے کر ڈوکلاں سے لے کر اور گلوان سے لے کر اب توانگ تک ہر بار چین اپنی ناپاک کوشش کرتا ہے اور ہر بار اس کو مو کی کھانی پڑتی ہے ہر بار اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے باوجود اس کے اپنے ان حرکتوں سے وہ باز نہیں آتا ہے لیکن ان سب کے بیچ جو سب سے مہتوپونڈ ہیں وہ ہے بھارتی سینہ کی تیاری بھارتی سینہ کی تیاری گلوانگ سے لے کر توانگ کچھ اس قدر ہے کہ جب جب وہ سر اٹھانی کی کوشش کرتا ہے اس کو مو کی کھانی پڑتی ہے اس کا سر کچھلا جاتا ہے ابھی بھی جو کچھ بھی اس نے توانگ میں کیا اس کے بعد بھی یہی ستی ہے اور آپ ذرا سوچئے اس بھاگولک درشتری کون کو دیکھئے جس میں کی ایک طرف لے میں اور ایک طرف پینگونگ میں تاپمان مائنس پندرہ بیس پچیس ڈگری آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے ابھی مائنس ٹین ڈگری ہے تو کتنی تھر تھرہت ہے اس سرد پریشتی میں بھی ہمارے جوان گشت کر رہے ہیں یہی حال ہمارے سمواداتا گورب تمانگ میں دکھا رہے ہیں برباری ہو رہی ہے اور ان سب کے بیچ ہمارے جوان جو ہیں وہ گشت کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ پریشتی کوئی بھی ہو اور کوئی بھی سوچ ہو اس سوچ کے ساتھ کوئی بھی بستاروادی سوچ کے ساتھ اگر کوئی ہمارے دیج کی طرف آنکھیں اٹھانے کی بھی کوشش کرتا ہے تو اس کا جواب مہتوڑ دیا جائے گا بلکل بلکل کمار کننن بنے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ دیکھئے ہمارے سیوگی گورب اگروال توانگ سے اور کمار کننن لے سے آپ کو ساری جانکاری دے رہے ہیں اور ہماری ایک اور سیوگی انجو نیروان بھی اس وقت توانگ پہنچ رہی ہیں انجو اپنے درشکوں کو یہاں پر ہم یہ کلیر کر دیں کہ صرف 0.1% جو تیاریاں ہیں انہی کا ہم بیورہ اس وقت دے رہے ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے یہ تیاریاں دیکھ کر دشمن اپنی تیاری نہ کر پائے لیکن پھر بھی جو الرٹ جاری کیا گیا ہے کیونکہ ارنانچل پردیش سے لے کر لداخ تک الرٹ موٹ پر رکھا گیا ہے سیناؤ کو کیا آپ جانکاری دے سکتی ہیں ہمارے درشکوں کو اس پورے ریجن میں اس وقت کتنا خطرہ ہے تیاری کیسی ہے جو دیکھیں میں آپ کو سمیر بتانا چاہوں گی کہ اس وقت جو ہماری فورسز ہے جس طریقے سے یہ پورا گھٹنا کرم ہوا اس کے بعد سے ہی جو ہماری فورسز ہے پوری طریقے سے آئی الرٹ پہ ہے بہت زیادہ گاڑیوں کی مومنٹ بھی نہیں ہو رہی ہے ہم اس پورے رستے پہ جو تبان کا پورا رستہ ہے اس پہ بھی ہم جا رہے تو یہاں پر بھی گاڑیوں کی جو مومنٹ ہے وہ بہت زیادہ لیمٹیٹ ہے فورسز کی جو ڈیپلائیمنٹ ہے میں آپ کو بتا دوں پچاس ہزار سے زیادہ سینک آلڈی انڈیا کے اس پورے ریجن میں ڈیپلائی کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سنکھیا ہے جس طریقے سے چین لگاتار بار بار ہماکت کرتا ہے اور گھسپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لائن آف ایکچول کنٹرول کو بدلنے کی بار بار کوشش کرتا ہے جس کا ذکر رکشہ منتری نے اپنے ابھیوادن میں بھی کیا کل جس طریقے سے انہوں نے سدن میں پٹل پر ساری بات کہی تو سیدھے طور پر اس کو دیکھتے ہوئے جو ڈیپلائیمنٹ ہے فورسز کی وہ بڑھا دی گئی ہے آرمی کی ڈیپلائیمنٹ بڑھئی ہے وہی دوسری طرف اگر ہم ائر فورس کی بات کریں ائر فورس نے بھی لگاتار جو ہے پورے چپے چپے کی ہمیں جوئن کرنے کے لیے تو مہتپون خبریں اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں امریکہ کا بیان بھارت کی تیاری اور ساتھی چین کی چالبازی اس پر ہمارے ایکسپورٹس کے ساتھ کریں گے چرچہ اور چین کو لے کر بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے لیجز خبر آپ کے سامنے جہاں چین کے سنگیس اہبیس پر بڑی تیاری کو لے کر یہ خبریں آ رہی ہیں تباگ میں جھڑپ کے بعد اہبیس پر بڑے ہتھیار جمع کیے جا رہے ہیں اور امریکی ویب سائٹ اور وار زون کی طرف سے امریکی ویب سائٹ وار زون کی طرف سے یہ بڑا خلاصہ جہاں ساتلائٹ ایمجز سے چینی سازش کے سبوت اب سامنے آ چکے ہیں اہبیس پر ڈرون فائٹر جیتز اور ساتھی ارلی ورننگ سسٹمز کی تیناتی کو لے کر اس وقت ہی یہ سب سے بڑی خبر اور دیکھئے اپسے کچھ گھنٹوں بعد بھارتیے بھائی سینا کا پرچند روپ نصر آئے گا چین کو دو بڑی وار ایکسرسائز کرنے جا رہی ہے انڈین ائر فورس کل ایسٹرن فرنٹ پر پہلی وار ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے بیس دسمبر سے بھارتیے بھائیو سینا کے یدھا بھیاس کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو جائے گا دیکھیں پینٹیگن سے بڑی رپورٹ آئی ہے اور اس کے پہلے بھی پینٹیگن کی اور سے یہ کہا گیا تھا کہ چین کسی ایسے ارادے کے ساتھ ایک بار پھر سے ایسی پر ایسی کوئی موومنٹ کر سکتا ہے 9 دسمبر کو جو کچھ ہوا اس میں یہی دیکھا گیا کہ انٹینشنل تھا سب کچھ پری پلان تھا سب کچھ پندرہ دنوں سے چین کی پیلے کی یہ تیاری چل رہی تھی کہ کیسے توانگ میں پہنچ کر کے پوسٹ پر قبضہ کیا جا سکے اور بھارتی ایس سینکوں کے ساتھ یہ جھڑک کی جا سکے بہرحال یہ جو آگے جانکاری آپ کو دینے والے ہیں ایکسرسائز سے جڑی ہوئی یہ بہت بڑی ہے اپنے آپ میں بگ بول پر ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے امریکہ تو تیار ہے لیکن چین کی دوسری ہار کیوں کیونکہ اب دنیا کو جواب دینا پڑے گا ایکسرسائز 15 دسمبر کی تاریخ ہوگی ڈیڑھ بجے سے اور سولہ دسمبر کو ساڑھے پانچ بجے تک یہ بہر ایکسرسائز ہوگی اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ لگاتار اب بھارتی ایس سینک اپنی تیاریاں تیز رکھ رہے ہیں اور انہی تیاریوں سے جڑی بھی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں دیکھیں آپ سے کچھ گھنٹوں کے بعد وار ایکسرسائز ایک بار پھر سے شروع ہوگی توان میں جھڑپ کے بعد اے بیس پر بڑے ہتھیار جمع کیے گئے ہیں امریکی ویب سائٹ وار زون پر بہت بڑا دعویٰ ہے توان جھڑپ سے ریلیٹیڈ ساری انفرمیشن آپ تک پہنچا رہے ہیں گراؤنڈ زیرو پر ہمارے ریپورٹرز بھی تینات ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آخر کس طریقے کے حالات رول میں ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ چین کی سوستاروادی نیتی کو لے کر کے اب بھارت سرکار کس طریقے کے ایکشن کے موڈ میں ہے تو دیکھئے جس طرح سے چین کی یہ ہماکت ہوئی ہے اور اس کے بعد بھارت نے اس کا جواب دیا اور نہ صرف جواب دیا بلکہ آگے کی چیزوں کو دیکھ کر بھی تیاری بہت بیاپک ہے بات چیت کریں گے اس پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ دیکھئے تمام ایمان جڑے ہوئے ایکسپرٹ جڑے ہوئے میجر جنرل ریٹارڈ ایس بی پی سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایئر وائس مارشل اوپی تیواری ہمارے ساتھ رکشہ وششک کے جڑے ہوئے ہیں مہیش سچ دیو پورو رادود اور ساتھی پروفیسر سنجے بھاردواج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے تیواری سار یہ جو ہم ایئر ڈریل کرنے جا رہے ہیں یہ کتنا ایمپیکٹ فول ہے ایسے سمیے میں جیسے چین نے اسی بورڈر پر وہیں ایسٹرن جو ہمارا بورڈر لائن ہے وہاں پر حرکت کیا اور وہیں پر ہم یہ ایک میسیو ایئر ایکسسائز کرنے جا رہے ہیں کیا میسیجنگ دیکھتے ہیں آپ اس کو ربی یہ جو میسیج دینے کی بات تو میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ بھارتی ایئر فورس اتنی سکچم تھی چائنہ کی ہمت نہیں آگے بڑھنے کی سکچم آج نہیں 1962 نے بھی تھی جب اس کو یوز نہیں کر پائے تھے اگر بھارتی ایئر فورس کو انوالب کیا ہوتا 1962 کا وار کا ریجلٹ کچھ الگ ہوتا ابھی بھارتی ایئر فورس بہت آگے ہیں ایک سائز سے کچھ ڈسٹب نہیں آن چاہی روٹین پیکٹیس ہے اور چائنہ کو اس کا ڈر ہے بھارتی ایئر فورس واج ریٹ ٹائیمنگ کو لے کر ٹائمنگ تو ایک سائز روٹین کرتے رہیں گے لیکن بھارتی ایئر فورس کو پلاننگ چلتی رہتی ہے چائنہ سے ہمیشہ ڈر رہا ہے چائنہ کو ہر سٹیپ کو کاؤنٹر کرنے کے لئے ہمیشہ تیار ہیں ٹھیک ہے سر میجر جنرل سنگ 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 کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں بھارت کی تیاریوں کو اور بھارت کی اب تیاریاں موجودہ وقت کے لحاظ سے کتنی اہم کتنی ضروری آپ مانتے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں S400 ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرنے کی بات کئی گئی اسے alert موٹ پر رکھا گیا L70 جو ایئر ڈیفنس گنز ہیں وہ تو توانگ میں ہی تینات کر دی گئی دیکھیں سمیر بھارت کی سمیت تیاری بہت ہی اول درزے کی رہی ہے سب سے پہلے اس ٹائم جو باری انٹیلیجنس انپوٹ تھی وہ بہت صحیح رہی اور اس کا بہت عدق استعمال کیا گیا دیکھیں چین پندرہ دن سے کچھ بلڈ اپ کر رہا تھا اور اس کو پہچانا بھارتی فوج نے اور اسی لیے جب وہ آئے تو ان کو ایسی مار پیٹ پڑی ہے کہ انہوں نے امیجن نہیں کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آگے وائر اوبسٹیکل سے تیاری کی تھی اور وائر اوبسٹیکل کے وجہ سے چینی پی لے جو سولجر سے بچ گئے ہیں بھارتی فوج جو ٹیکٹیکل لیول پہ ہم دیکھے وارٹ شیڈ کے اوپر جی اتنی ہائٹ ستنا ہزار فٹ کے اوپر جیسے ریاکٹ کیا یہ بتاتا ہے دیش واسیوں کو کہ تیاری ہماری تیاری نہیں ہے بٹ اس سمی کوئی بھی موقع ملے گا تو ہم کر سکتے ہیں ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں سکتے ہیں بھارت ایک پری ایمٹی موڈ میں آئے سر لیکن اس لیٹیس خبر پر اس لیٹیس انفرمیشن کیا سنکیت ہے یہ جو شگات سے بیس کی بات ہو رہی ہے یہ وہ ایر بیس ہے جو کی ڈوکلام standoff کسی رڈنیتی کے تہہ چین کر رہا ہے تو کتنی بڑی سازش کا خلاصہ ہو رہا ہے کیا اس بات کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ چین نے جو سب کیا پری پلانڈ تھا ایسے اپریشن نہیں ہوتے کہ آپ کے 300 جوان سولجرز آگے ہیں یہ بٹیلین اور برگیڈ لیول جو ریجیمن بولتے اس لیول کی پلانڈ یہ سمجھ میں آگیا جو ریپورٹ سبھی تک سامنے آیا ہے کہ چین نے پری پلانڈ طریقے سے توانگ میں جھڑپ کو انجام دیا لیکن پروفیسر بھاردو آج یہ جو تصویر ہم اس وقت دکھا ساتلائٹ ایمیج ہے یہ جس میں ایک بار پھر سے بتایا گیا ہے کہ چین نے اپنی مستعدی بڑھا دیئے تیاریاں بڑھا دیئے شروعات سے ہم نے دیکھا ہے کیلیسی کے علاقے میں ارون آچل کے بورڈر والے علاقے میں اپنے گاؤں بساتا ہے چین روڈ کا نرمان کرتا ہے موبائل ٹاور کا نرمان کرتا ہے اس وقت جو تیاریاں ہیں اس کو لے کر چین کی اور سے بلکل دیکھیں دو باتیں ساپ ہے ایک 1950 کا دسک تھا جو جس طریقے سے چین نزدیک آیا پنسیل کیا اور 1962 میں ہمارے ساتھ کیا یہ جو 1990 کے دسک وہ 2005 میں توانگ والے چھتر میں accept نہیں کیا چین کئی طریقے سے بھارت سے بھوکھ لائے ہوا ہے کئی مددے ہیں بیلٹ ان روڈ انیسیٹیو کا ہے یا پاکستان کا مددہ ہے یا جس طریقے سے کس میر میں ڈیولپ منٹ ہوا ہے پوزیٹیو بھارت نے جس بھارت کو بھارت کے پاس لے کے آتی اور یہ دیولپمنٹ انفرسٹرکچر ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے سر کہ امریکہ نے جو آج بیان جاری کیا اس میں بھی اسی بات کا امریکہ جس پالیسی کی آپ بات کر رہے ہے اور دیکھیں اس بیچ ایک اور اپ ڈیٹ دیتے چلے آپ کو بھارت کی اگنی 5 سے چین کی ٹین بڑھ گئی ہے 15 سے 16 دسمبر کے بیچ ہو سکتا اگنی 5 کا ٹیسٹ ہند مہا ساغر میں ناوکو کے لیے پہلے ہی نو ٹیم جاری کر دیا گیا ہے تو یہ کلومیٹر تک ٹارگیٹ کو مانے سکشم ہے ساتھی رینج میں اس میں پورا چین آ سکتا ہے چین کے ساتھ آفریقہ اور یورپ کے حصے بھی آسکتے ہیں اور پرمانو شمتہ سید لیس ہے یہ 1500 کلو کا warhead لے جانے میں بھی سکشم ہے جبکہ 39,401 کلومیٹر پراتی گھنٹے کی رفتار سے دشمن پر وار کر سکتا ہے اس لئے بھارت کی تیاری کو لے ایک ایک انفرمیشن تو ہم اپنے درشکوں کو دے رہے ہیں لیکن سر میرا سوال اس بیچ آپ سے ہے بھارت کی تیاری آج کے اس سمیے میں چین کے ارادوں کو دیکھتے بہت ضروری بھی اور کس طر پر ہونی چاہیے میرے وچار سے یہ تیاری کئی طروں پر ہونی چاہیے اس میں سامرک سطر جس کا ذکر آپ کرتے رہے ہیں اس کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے پر کوٹنی تک سطر پر بھی اس کی تیاری ضروری ہے آپ نے دیکھا ہے کہ تین الگ الگ بیان امریکی ویدیش منترالے نے دیا ہے امریکی ویدیش منترالے کا بیان آیا ہے امریکا کی بات ہو گئی لیکن لیکن ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ سینک سمادھان نہیں چاہتے ہیں دوسرا آپ دوسرے پکش کو یہ آگا آنا چاہتے ہیں کہ دروازے بند نہیں ہے لیکن سر ایک چیز میں آپ سمجھ نا چاہ رہ چین یہ بھلی بھانتی جانتا ہے کہ بھارت کی وہ زمین اب نہیں لے سکتا یہ 1962 نہیں ہے پھر بھی اس طرح کی کوشش کی کوشش کی کوشش مقصد ہے وہ سمجھ تا ڈی بھارت آگ بھارت تا ڈی 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 بلکل بلکل باتوار جی میں آتا ہوں آپ کے پاس